موسیقی موسیقی آج میں نے اپنے شیڈ میں کچھ تبدیلییں کی ہیں کچھ نیٹ لگا کے دو پورشن بنائے ہیں وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو آئیں چلیں میرے ساتھ شیڈ کی طرف شلتے ہیں جی اسلام علیکم میں شراز چٹھا آپ کا آپ الحمدللہ میرے میں علاق شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی باتیں کرنے پلیز خدا کے لیے میری بات ضرور سنیے گا اور توجہ کے ساتھ سنیے گا آپ کے لیے بھی فائدہ ہے میرے لیے بھی فائدہ ہے اس بات کو ضرور سنیے گا جی اجازت تو میں نے آپ سے لی ہے تو ایک کام اور کرنا تھا تو اب الحمدللہ آپ سب کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی برکت ڈالے اور رزق حلال کھانے کی کمانے کی اللہ تفیق عطا فرمائے تو سب سے یہی ریکویسٹ ہے تو کوئی بھی کام کریں بسم اللہ کر کے کریں الحمدللہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اب ہر کام اللہ سے شروع کریں انشاءاللہ اللہ اس میں برکت بھی ڈالے گا اللہ اس میں آسانی بھی پیدا کرے گا ہمارے گھروں میں جو یہ برکت نہیں ہے یہ اسی وجہ سے ہے لوگ نماز نہیں پڑتے اللہ کو یاد نہیں کرتے انشاءاللہ آپ سب خوش رہیں اپنے گھروں میں آباد رہیں شاد رہیں اللہ کسی کے گھر میں کوئی مصیبت نہ ڈالے میرے اللہ آپ سب کو خوش و خرم رکھے آپ سب کی دلی حاجات پوری کرے ہر تمنا پوری کرے نیک حاجات پوری کرے اللہ آپ کے اولاد کو نیک بنائے اللہ آخرت میں بھی آپ کو آسانیہ دے اور اس دنیا میں بھی آپ کو آسانیہ دے اس سے پہلے اللہ کھولتے ہیں الحمدللہ اس پہلے باہر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیڑ کے اندر داخل ہو گئے ہیں یہ نکالے دیں الحمدللہ چوزے ابھی میرے مرگی ہیں بلیک آسٹر لوب شور مچا رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں باہر نکالیں نکالتے ہیں ان کو باہر بھی یہ ادھر دوسری گولڈن والے گولڈن مصری ان کو بھی ابھی باہر نکالنا مانا نکالتے ہیں نکالتے ہیں نکالتے ہیں اچھا تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ تو آگے چلنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو ضرور اینڈ تک دیکھئے گا جب اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا چیز ہیں اس میں ٹھیک ہے دیکھیں اچھا یہ میں نے نا کچھ نیٹ مگوائی ہے نیٹ جال جس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بریگ اس کی نیلون کی رسی ہوتی ہے اس کا یہ جال بناتا ہے جو عام مومن فش پکڑنے میں بھی کام آتا ہے یا پھر تیتر بٹیر یہ چیزیں پکڑنے کے لیے بھی کام آتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پارٹیشن کر دی ہے تو پارٹیشن یہ والا نیٹ لگا کے پارٹیشن کر کے ادھر والا جو شیڈ ہے جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گولڈن مصری والا ادھر نکلیں گے اور اس شیڈ والا جو میرا آسٹر لوب ہے یہی سائٹ پر نکلا اب یہ ٹینشن مجھے نہیں رہے گی کہ میں پہلے اس کو نکالوں پھر دو گھنٹے بعد اس کو اندر بند کروں پھر اس کو نکالوں اب الحمدللہ ٹائم ہو چکا ہے اب میں ان کو نکالنے لگا ہوں تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے فضل ہے اس کی ذات کا سب پہ ہو مجھ پہ بھی ہو جی یہ اب گولڈن مصری کو پہلے نکالتے ہیں یا اپنے اس سائٹ پر نکلے ابھی نکالتے نہیں ہیں ابھی میں نے ان کو میڈیسن رکھنی ہے کہ آج کل گرمی میں عموماً گرمی کا بھی بخار ہوتا ہے سردی کا بھی بخار ہوتا ہے تو یہاں سے ایک کین پکڑتے ہیں ہم لوگ یہ کین میں پانی دالنا ہے تھنڈا پانی اس طرح ڈالیں گے کہ پہلے میرا دل ہے کہ ہم موٹر کو چلاتے ہیں یہ موٹر چل گئی ہے تو اس کا نا فریش تھنڈا پانی ڈالیں گے تاکہ دو کینوں میں ڈال لیتے ہیں آسٹر لوگ کے بھی رکھنا ہے باہر پانی اور ان کو بھی رکھنا ہے باہر پہلے آسٹر لوگ کو چیک کرتے ہیں کہ اس کا پانی کتنا اندر پڑا ہوا ہے کینوں میں پہلے میں اس نے یہ بھی کین خالی کر دیا اور اس میں بھی تھوڑا سا ہے چلیں پھلے باہر رکھتے ہیں ان کو تاکہ باہر پیتے رہیں یہ بلکل یہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں جی یہ وہ میڈیسن ہے ان سی ان سی ڈاؤن ایم یہ کریپ کر کے دکھا آپ کو بھولا ہے میں نے اینک بھی نہیں پہنی مجھوڑا سا ذرا پانی میں حل پذیر یہ غزہ سانس اور نالیوں کے امراض کے لئے ہوتی ہے بی ای ٹی ہیں یہ بہت اچھی میڈیسن ہے یہ آپ لکھ لیں جو مرگوں کو کام کرتے ہیں آپ کے لئے ماشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگی تو اس کو ڈالنا اس طرح ہوتا ہے یہ پانی بھار رہا ہوں یہ اس کو کھولتے ہیں کھولنے کے بعد یہ ایک چمچ لے لیے اس کے اندر ایک پیکٹ ہے اس پیکٹ کو بعد نکال لیں گے یہ تین کین پانی کی میں نے اس لئے بھر ہی ہیں کہ ایک ایک باہر رکھتے ہیں ایک اندر رکھتے ہیں شیڑ کے اندر شیڑ کے اندر رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض کا چوزے باہر سارے نہیں بھی نکلتے ہیں مرگیں کوئی چوزے اندر رہ جاتے ہیں وہ جو اندر رہتے ہیں وہ پھر اندر سے پانی پی دیں گے تازہ پانی فریش گرمی ہیں گرمیوں کے موسم میں کم از کم کوشش کیا کریں کہ روزانہ کے چار دفعہ پانی آپ ان کا چینج کیا کریں ٹھنڈا فریش پانی رکھا کریں آسٹر لوب کے لئے میں نے پانی اس سائٹ پر رکھ دیا اور گولڈن مصری کے لئے پانی اس سائٹ پر بھی رکھ دیا باہر نکالوں گا گرمی بہت ہے گومیں گے پھریں گے دھانا کھائیں گے اور پانی پیئیں گے اور کیا جب پانی رکھ کے ان کو نکال لیں گے ہیں یہ نکال دیتے ہیں ان کا دروازہ اوپن کر دیتے ہیں یہ الحمدلللہ باہر کی طرف آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں کتنے خوش ہو گیا دیکھیں گے ماشاءاللہ بہت خوش ہے ان کو باہر نکال دیا اب اسی طرح ہم لوگ آسٹر لوب کو نکالتے ہیں یہ آسٹر لوب کا طالع کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن یہ الحمدللہ یہ بھی دیکھیں جناب کس طرح نکال رہا ہے ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ کتنا خوش ہے باہر نکال کے یہ بھی نکال آیا اور یہ بھی کافی ہاتھ تک باہر آ چکا ہے اور کچھ اندر بہت زیادہ مقدار میں اندر ہیں تعداد ہیں ان کی اندر زیادہ کیونکہ گرمی بھی ہے ساتھ ساتھ الحمدللہ آج کا میرا یہی ویلاگ تھا آپ لوگوں کو میں نے یہ دکھانا تھا الحمدللہ یہ پارٹیشن سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے کہ میں نے ایک ٹائم پہ ہی دونوں کو نکال لیا ہے اس سائٹ پہ بھی نکال لیا اور اس سائٹ پہ نکال لیا اللہ کا بڑا فضل ہوا کرم ہوا کہ یہ چیزیں میری ٹائم کی بچت اور مرگیوں کی صحت کے لیے الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اجازت چاہنے سے پہلے ایک کام آپ نے ضرور کرنا میرے چینل کو سکسرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگ سب سے پہلے دیکھ سکیں